اعوش باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ باللہ والمین و آقبات المتقین الصلاة والسلام و رسول محمد و صحابی اجمائی رب شفیل صدی وسل امری و حلو اقتدم لسانی یفقہ و قولی رب زد علمہ رب زد علمہ رب زد علمہ اسلام علیکم آج ہم جس عنوان کا مطالعہ کریں گے جس سبق کا مطالعہ کریں گے جس چیز کو سمجھیں گے جس کی گھرائیں میں تھوڑی سی اترنے کی کوشش کریں گے تھوڑی سی پچید کی کوشش کریں گے اس سبق کا عنوان ہے صبر یا مسابرت اس زمن کے اندر ہم سورہ آل عمران کی آخری آیت آیت نمبر دو سو سے آغاز کریں گے اور پھر سورہ انقبوت کا پہلا رکوع اس کو دیکھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر دو سو کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو اس میں کچھ بنیادی اصلاحات کو پڑھیں گے جیسے صبر اور تقویٰ اور پھر اس کے بعد ہم سورہ انقبوت کے پہلے رکوع کی طرف بڑھیں گے چونکہ ہم نے آغاز کیا تھا سورہ اصر سے وَلَسْئِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْكُسْ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا مِلُسْ صَالِحَاتِ وَتَوَاسَهُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَهُ بِسَدْ تو بحث کا آغاز ایمان سے ہوا جو لوگ ایمان لے خسارے میں ہیں خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں یعنی خسارے سے وہ لوگ پاک ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے عمل سالح کیے پہ پہلے ایمان کی بحث کی پھر عمل سالح کے اوپر کچھ لیکچرز رکارڈ ہوئے پھر حق بات کی تلقین تواصی بالحق کی طرف بڑھے اور اب تواصی بالصبر یعنی صبر کی بحث پر ہم آ چکے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر دو سو میں کیا فرمایا گیا یا ایوہ اللذین آمانو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ٹھیک ہے یہاں اے ایمان والو یا ایوہ اللذین آمانو سبرو و سابرو و رابطو و تقو اللہ لعلکم توفلہون اے ایمان والو سبر کی روش اختیار کرو اور سبر کے معاملے میں بازی لے جاؤ اور حفاظت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ تواصی بالصبر میں جب ہم نے پڑھا تھا سورہ اثر کے اندر تو ہم نے کہتا تواصی جو ہے وسیعہ سے نکلے ہوئے لفظ ہے تو جب آپ نے کسی کی تلقین کرنی ہے کسی بات کی تلقین کرنی ہے تو اس نیت سے کرنی ہے اور اس انداز سے کرنی ہے اس توجہ سے کرنی ہے اور آپ کا فوکس یا آپ کا جو ہے رہنمائی اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کو مزید آگے ٹرانسفر کریں یعنی وسیعت کی حیثیت میں وہ وسیعت کی حیثیت رکھے وسیعت کیا ہوتی ہے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد جو نسل ہے یعنی آپ کے جو بچے ہیں ان تک وہ چیز منتقل ہو جو آپ نے کمائی بھی تھی جائداد تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تو حق بات کی تلقین کرنی ہے وسیعت کرنی ہے اپنی اولاد کو بھی اور باقی اہل ایمان والوں کو بھی یہ ہم نے کنسپٹ پڑا تھا یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں فلا ملے کیسے ملے گی ایمان والوں صبر کی روش اختیار کرو یعنی صبر کرو اور پھر صبر میں بازی لے جاؤ تو صبر جو ہے اس کو سمجھا بڑا ضروری ہے صبر کا مطلب ہوتا ہے روکے رکھنا یعنی تھامے رکھنا اب دو قسم کی اس میں چیزیں آ جیں گی صبر آ صبر سواد باہر رہے میں کہ کس چیز پہ روکے رکھنا نمبر ون ثابت قدم رہنا یعنی جو نیک کام آپ کارے ہو جس منزل کی طرف آپ باہر رہے ہو جس منزل کا آپ نے تعیون کیا ہے جو چیز آپ نے ذہن میں تصور کی ہے اس طرح باہر رہے ہو اور اس طرح بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا روکے رکھنا جمع رہنا ٹھیک ہے یہ ہے ایک اسلح اور دوسرا اس کا کا مطلب نکلتا ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھنا یا پھر ایسی نفسی خواہشات سے روکے رکھنا جو آپ کو ثابت قدم رہنے میں خلل پیدا کر رہی ہیں یعنی جو آپ کو منزل مقصودی طرف بڑھنے سے روک رہی ہیں تو ان خواہشات کو روکے رکھنا ان خواہشات کو تھاک کے رکھنا ان خواہشات کو کنٹرول کرنا تو یہ صبر ہے صبر جو ہے دونوں معنوں میں ضروری ہے اور آگے کیا فرمایا گیا کہ صبر کے معاملے میں اپنے مخالفین پر اور اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ یعنی صبر کا معاملہ ہم نے کیا کہا تھا کب پیش آتا ہے زب سے زیادہ صبر کا معاملہ پیش آتا ہے جہاد کے اندر جب آپ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ ٹھیک قطال فی سبیل اللہ تو آپ نے صبر سے ثابت قدم رہنا ہے ٹھیک ہے صبر کا دامر حاصل چھوڑنا اور دوسری طرف ان خواہشات کو روکے رکھنا ہے جو آپ کو جہاد میں یا جنگ میں یا قطال میں جو کمزور کر رہی ہیں اور آپ نے اپنے دشمنوں پر حاوی آنا ہے ٹھیک تو صبر دونوں معاملے میں یہاں پر آیا ہے اسی طریقے سے اوہ حفاظت کرو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تقویٰ جو ہے کاف واو یا یہ اس کا صحیح حرف احمادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بچنا یعنی کسی شئے سے بچنا آپ کے شئے سے بچنا ہے یہاں پر مقصد ہے پہلا مقصد ہے صبر کرو صبر و بازی لے جاؤ اور پھر تقویٰ اختیار کرو تقویٰ میز کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہر ایسے کام سے ہر ایسے عمل سے ہر ایسی خواہش سے ایسی چیزوں سے بچنا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اللہ کے غضب سے بچنا ٹھیک ہے جو روز قیامت جو آپ نے روز قیامت میں جو آخرت کا عذاب آنا ہے اس سے بچنا اس کے لئے کوشش کرنا تو دو چیزیں اہم ہیں جو اس آدم میں بتائی گئی ہیں کہ ایک صبر اختیار کرو صبر کی روش کی طرف روش اختیار کرو اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس سے تمہیں کیا ملے گا تاکہ تم فلا پاؤ اسی طریقے سے تم جو ہے سیدھے رستے پہ آو گے اور اسی طریقے سے تمہیں کامیابی اور کامرانی ملے گی اب ہم آجتے ہیں سورہ انقبوت سورہ انقبوت کا شان نزول سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جہاں پہ بھی صبر کی بحث آ رہی ہے اس معاملے کے اندر اس تمام چیزوں کا جو مرکز ہے اور جو بڑی پائے کی چوٹی کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی شامل ہے اور پیار بھی شامل ہے دونوں چیزیں تو وہ اس سورہ انقبوت کے پہلے رکوب میں ہمیں ملے گا سورہ انقبوت کا شان نزول کیا ہے پس منظر کے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جب حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف پکارا اور حق بات کی تلقین کی اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا عبد پرستی سے بچنے کا حکم دیا تو زیادہ تر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے وہ دو کٹیگریز کے تھے نوجوان جن کا خون ٹھاٹے مارتا ہے جوش والا ہے اور دوسرا غلام جو آلڑی پسنی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کو اتنا فرق نہیں پانا تھا وہ اس کے لئے بسیئر تھا کہ نبی نے آکے کہہ دی کہ تمام انسان برابر ہیں تو ہمارے حقوق بھی باقی انسانوں کے برابر ہو گئے وہ تو اسی بات سے اور دوسرا غلام تو کفار مکہ نے جب دیکھا کہ یہ دونوں طبقے جو ہیں ایمان لانے میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں اور آگے بھڑ بھڑ کے دعوت اسلام قبول کر رہے ہیں انہوں نے غلام جو طبقہ تھے جس میں ہم دیکھیں حضر بلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ یہ دو نام بڑے انچے نام ہیں ان کے اوپر بہت زم کرنا سٹارٹ کر دیا اپنے غلاموں کو دن بھر بھکا رکھتے تبتی ریت پہ لٹاتے تبتے کوئلہ پہ لٹاتے ان کو ہر وقت کوڑے مارتے بھوک پیاس کی انتہا ہو جاتی ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا دیئے ایسی طریقے سے جو نوجوان جب انہوں نے دیکھا کہ نوجوان نسل جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو انہوں نے یہ ہر با اختیار کیا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں اتنے ہی ایمان لانے والے اتنا اسلام قبول کار رہے اتنا تمہیں پسند آئے تو جو پھر ہمارے گھروں سے نکل جاؤ تو جو معاشی تنگی ہے نوجوانوں کی اوپر وہ منڈلانے لگی نوجوان طبقے کو انہوں نے زبزب میں ڈال دیا کہ اگر آپ اسلام کے رستے پہ چلیں گے تو گھر سے نکالے جائیں گے اگر ہم گھر سے نکالے گے تو ہمیں پیسہ کون دے گا خرچہ کون دے گا ہم کوئیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کیسے کریں گے تو دونوں طبقات کو کنٹرول کرنے کے لئے کفار مکہ نے یہ سٹریٹیجی اپنائی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی زبانی ایک حوایت ہے کہ ایک دن ہم پہ بے انتہا ظلم ہوا تو ہم تنگ آ گئے تو ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں ہم مکہ کہہ کہتے خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی اگدوار کے سائے میں آرام فرمارتے ہیں اور نے اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوا تھا تو وہاں جا کے ہم نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ اللہ کی مدد کب آئے گی جس کا وعدہ کرتے ہیں اب تو ہماری بس ہو چکی ہے کہ اتنا ظلم ہم پہ ہو رہا ہے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ صلی اللہ سے مدد کی جو ہے استجاہ کریں التجاہ کریں اور آپ انہیں جو بار بار وعدہ ہم سے کیا ہے کہ اللہ کی مدد آکے رہے گی ہمیں اللہ تعالیٰ کیلہ نہیں چھوڑیں گے تو کب یہ سارا سلسلہ ہوگا یعنی ان کا سبر جو تھا وہ پورا ہو رہا تھا سبر کا پیمانہ جو تھا وہ ایک قسم کا بھار چکا ہوا تھا اور وہ بہت شدید تنگ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی تو انہوں نے اس چیز کا برا منایا ان آیات جو ہیں یہ پہلے رکوع ہے یہ تقریباً سات حصوں میں پہلے چار حصے پہلے چار حصے میں اس کے اندر ڈانٹ اپٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر دوسرا حصہ والدین کے متعلق ہے آیت نمبر آٹھ یعنی پہلی سات آیات جو ہیں وہ ڈانٹ اپٹ کی ہیں پھر والدین کے حقوق کے متعلق آٹھ میں آیت ہے پھر نوہی آیت جو ہے دوبارہ سے ڈانٹ اپٹ ہے لیکن اس مرتبہ جو ہے اس کا طریقے کا اُلٹ ہے جو پہلے اور پھر آخری جو دو تین آیات ہیں آیت نمبر گیارہ سے تیرہ وہ ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والوں کے اوپر ہے تو پہلی جو سات آیات ہیں اس کے ہم نے کہا کہ ڈانٹ اپٹ کس قسم کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اور اس کے بعد لوگوں کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو مدد آ کے پہنچے گی اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو امیدوار ہیں یعنی آخرت کا ذکر بھی آ گیا پھر مومنین کو تسلی دی گئے اور والدین کے حقوق کی بات خاص کر ان نوجوان طبقی کے لئے تھا جن کو ڈر ہو پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم والدین ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یا تو واپس بط پرستی پہ اتراؤ یا پھر جو ہے ہمارے گروہ سے نکل جاؤ تو ان کو تسلی دینے کے لئے ان کے لئے رہنمائی ہے اور پھر دبارہ سے ڈانڈا بٹا لیکن اس مرتبہ جو ڈانڈا بٹا پہلے تسلی ہے اور وہاں میں تھوڑا ہاں ڈانڈ ہے یعنی ڈانڈ سے ہم مراہ لیتے ہیں سوچ سخت اور پھر آخری آیات میں بوجھ تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ کو ساسا دیکھتے ہیں کیا فرمایا گیا کیا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ وہ محض یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے نہیں انہیں ازمایا نہیں جائے گا جہاں حقیقت ہم نے ازمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے پس اللہ ضرور ظاہر کرے گا سچے ایمان والوں کو اور انہیں بھی ظاہر کرے گا جو چھوٹے ہیں پہلا کیا پیغام دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا وہ اس بات پر صرف چھوٹ جائیں گے اس بات پر بچ جائیں گے کیا اس بات ان کی بخشش ہو جائے گی یا اس بات پر ان کو نجات مل جائے گی کہ بس ہم ایمان لے ہیں کلمہ حق پڑھ دیا ہے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے اللہ نمکلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیا اس بات چھوٹ جائے گے ہم کیا اس بات ہماری بخشش ہو جائے گی کہ اس سے کے علاوہ اور کوئی جانچ پر تعلنی ہوگی ایمان کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم جانچ کریں گے ٹھیک ہے چھانٹی کریں گے سیونگ پروسس ہوتا ہے ہم چائے بناتے ہیں ہم چائے کو ایک چھانے نیچ ہوتی ہوتی وہاں سے گزارتے ہیں جو پتی ہوتی اوپر آجاتی ہے اور پیور چائے جو ہے نیچی آجاتی ہے سیونگ پروسس اس سے گزرنا ہوگا ہر اہل ایمان کو پھر جا کے پتا چلے گا کہ سچے اور سنجیدہ ایمان والا کون ہے ایمان بن لسان اور ایمان بن قلب کس کے پاس ہے اور صرف زبان سے لاحلہ کہنے والا کون ہے تو ان دونوں کی چھانٹی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مومنین و منافقین دونوں سامنے آ جائیں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے دونوں کا ظاہر ہو جائے کون ہے پھر آگے فرمایا گیا کیا برے عمل کرنے والوں کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی اب ساتھ ہی پہلے تھوہ سا اہل ایمان کو ڈانٹا کہ حوصلہ رکھو ہر چیز کی ٹیسٹنگ ہوگی چھانمی سے گزرنا پڑے گا جس نہ آج کل کرکٹ میچز نہیں ہوتے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے بہت کرکٹ کھیلنا آتا ہے مجھے ٹیم میں رکھ لو نیشنل انٹرنیشنل ٹیم میں تو رکھا جاتا ہے نہیں پہلے پی ایسل کھیلو پہلے ڈومیسٹک کھیلو پہلے نیشنل ٹیمٹی کپ کھیلو یہ ساری چیزیں گزرو گے ہاں اگر تم پھر اس قابل ہوئے تمہیں کرکٹ کھیلنا ہوئے تو پھر تم نیشنل ٹیمٹ جگہ بناو گئے تو اسی طریقے سے ایمان کے مختلف کڑیاں ایمان کے مختلف جو ہیں منزلیں ہیں اس میں صبر بھی ہے حقبات کی تلقین بھی ہے عمر بالمعروف نہیں اور منکر بھی ہے عبادات بھی ہے پریزگاری بھی ہے تقوی بھی ہے روزہ بھی رکھنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے حلال حزق بھی کمانا ہے اور حرام سے بھی بچنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے اور ان حرام چیزوں سے بچنا ہے جس کا خاص کر حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں بھی تو ہر چیز کی ٹیسٹنگ ہوگی ہمارے سے اور صاحب فرما دیا گیا کہ اچھا یہ جو لوگ تم پہ ہس رہے ہیں کس رہے ہیں جو برے عمال کرنے والے ہیں جو برائی بشک دکھا کے کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں رات کی طریقی میں کرتے ہیں دن کی روشنی میں کرتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایسی جانے دیں گے نہیں یہ ان کی کیا سرائیاں ہیں بہت بری رائے ہیں جو انہوں نے قائم کر لی اپنے اوپر اور پھر آگے فرمایا جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوہ ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بعد میں ان کا جواب دے دیا کہ جو کچھ اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے یعنی جس شخص کو بھی امید ہے اور جس شخص کو یقین ہے کہ روزی آخرت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کروبرو پیش ہوگا اپنے مال لے کے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گا اور وہ دن بھی آ کر رہے گا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مدد آئے گی تو پھر لازمی آئے گی اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ آخرت کا دن آئے گا تو لازمی آئے گا وہ مالک یوم الدین ہے ٹھیک ہے فیصلے کے دن کا مالک اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلائز کرایا اپنی ان آیات کے تھرو اپنے اس کلام کے تھرو اس قرآن کے تھرو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ہم لازمان دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں اور ہم لازمان انہیں ان کے عمال کے بہترین جزا دیں گے رین میں تسلیلیں دی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان میں ڈٹے رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں اور قائم ہے ایمان بن لسان اور ایمان بن قلب یعنی زبان سے بھی حق ادا کر رہے ہیں اور دل میں بھی ایک پختہ ایمان ہے ان کو ان کی جو جو ان کو سزائے ملے رہی ہیں دنیا میں اس کے بدلے بہترین جزا ملے گی روز آخرت میں تو یہ ان میں اللہ تعالیٰ نے تسلیل دی یہاں تک تھا پہلا حصہ پھر عادت ہے دوسرا حصہ جو ہم نے کہا کہ ان نوجوانوں کے لئے خاص کر جو اس وجہ سے پریشان ہوئے تھے کہ اگر ہمیں گھر سے نکال دیا گیا تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی ہمیں جیب خرچ کھاں سے ملے گا کھانا پہ نکال سے ملے گا اب والدین ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ والدین کا بہت درجہ ہے لیکن ہم بھی اس معاملے میں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں والدین کہتے ہیں کہ بتوں کو سجدہ کرو ہم کہہ رہے ہیں خدا کو سجدہ کرنا تو یہ تو والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے والدین کے ساتھ اونچا بولنا پاڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر آٹھ سورہ انقبوت میں اس میں فرمایا اور ہم نے انسان کو وسیعت کی والدین سے بھلائی اور حسن سلوک کی اگر وہ تجھ سے جگڑیں کہ تُو میرے ساتھ شریک ٹھرائے جس کے لئے تیرے پاس کوئی علم نہیں تو ان کا کہا مت مان تو ان آیات میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی کی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کر اور نیک سلوک کر حسن سلوک کر یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انسان کو چاہے اس کے والدین مسلمان ہو یا مشرقین میں سے ہو اہل ایمان ہو یا کفار میں سے ہو انکار کرنے والے میں سے ہو مومنین میں سے ہو یا منافقین میں سے ہو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں اور اس نے سلوک سے پیش آئیں ٹھیک کوئی ایسی بات نہ کریں جن سے ان کو ٹھیس پہنچیں لیکن ساتھ ہی ایکسیپشنل کیا دیدی فرما دیا گیا کہ اگر وہ تمہیں حکم دے کسی ایسی چیز کو سجدہ کرو یا ایسی چیز کو شریک ڈھراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو پھر ان کی بات نہ ماننا بہت سکت آرڈر ہے ایکسیپشنل کے ساتھ جب تک وہ آپ کو شرق کا حکم نہیں دے رہی ہیں پھر ایسی چیزوں کا حکم نہیں دے رہے جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ کام کرنے کے تو آپ ان کی بات مانو لیکن جب وہ ایسی حکم پر اتر آئیں ٹھیک ہے کہ آپ سے ایسی توقعات بستہ کر لیں کہ آپ حرام کے مرتقے بہت سکتے ہیں شرق کی طرح بات سکتے ہیں تو پھر ان کی باتوں کا انکار کر دو لیکن انکار بھی اس طریقے سے نہیں کرنا کہ لڑنے لگ جو آواز انچی کر لو ٹھیک ہے اس کا طریقہ ہم پہلے پڑھ چکی ہیں سورہ مومنون میں سورہ فرقان کی اندر یہ تھا دوسرا حصہ تیسرا دوبارہ ہے ڈانٹا پٹ لیکن اس مرتبہ الٹ ہے پہلے تسلی اور باہ میں ڈانٹ ہے میرے ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو اور جو لوگ امال لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ضرور داخل کریں گے انہیں صالحین میں یعنی جو لوگ امال لائے نیک عمل کیے نیک عمل کون کون سی ہیں سچ بولنا عبادت کرنا نماز پڑھنا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا اپنی شرم گاؤں کے افادت کرنا ٹھیک ہے اور کیا تھا کسی کا نہاکمال نہ کھانا کوئی لگو بات سنو فضول بات سنو تو خموشی سے وہاں چلے جانا لا وجہ کی بیعث میں نہ پڑھنا وعدہ خلافی نہ کرنا امانتوں میں خیانت نہ کرنا کسی کو برے لقب سے نہ پکارنا کسی کی قیبت نہ کرنا یہ سارے جو ہے نیک عمل ہیں تو جو لوگ ایسے نیک عمل کریں گے امان لانے کے بعد وہ صالحین میں سے ہوں گے اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں لیکن اللہ کی رام جب انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس ازمائش سے یوں گھبرات اٹھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب سے گھبرانا چاہیے یہ بات آگی نا این مدے کی بات جو چوٹی اب کہنے کے سرکو کے اندر کہ لوگوں کا دلوں میں ایمان ہے اور ساتھ میں اپنی نیک عمال کرنے تاکہ آپ صالحین میں سو گئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہمارے دلوں میں ایمان ہے لیکن جب ان پر کوئی ازمائش پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے ٹھیک ہے اپنے عمال کی وجہ سے یا پھر اردگرد کے آپ کے جو پیرز ہیں ان کی وجہ سے ان کی طرف سے کوئی ازمائش آتی ہے کوئی تنویی آتی ہے تو آپ اس سے ایسے گھبرا جاتے ہو جیسے اللہ سے گھبرانا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے یعنی آپ ان لوگوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں ان لوگوں سے ڈر جاتے ہو خوف زیادہ ہو جاتے ہو جبکہ حق تو صرف اللہ کہہ کہ ہم اللہ سے ڈریں اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے تو وہ لازمان یہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ہی ساتھ ہیں اور اگر ایسے لوگوں پر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو فوراں اپنے آپ کو مومنین میں شامل کر رہے تھے کہ نہیں ہم بھی تو مومنوں میں سے ہمارے لئے بھی مدد آئی ہے ہم بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لئے بھی ہے ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے اور جب مدد لیٹ ہوتی ہے تو فشیق واشقائد میں پڑ جاتی ہیں اور لوگوں سے گفرانے لگ جاتے ہیں ان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو یہ دونوں طرف بشاہ اللہ سے بسلا تو کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ لوگوں کے سینوں میں چھپا ہے تو اب یہ سوالیہ نشان آ گیا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کون سچے مومن ہیں اور کون منافقین ہیں کن کے دل کے اندر امار پختا ہے اور کن لوگوں کے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ تو زبزب کا شکار ہے اور اللہ تو لازمان ظاہر کر دے گا ان کو جو واقعیتاً مومن ہیں اور واضح کر دے گا ان کو جو حقیقتاً منافق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مومنین اور منافقین کی سپریشن فرمائیں گے جیسے ہم نے سٹارٹ میں کہتا سیونگ پروسیس تو اللہ تعالیٰ نے سیونگ پروسیس رکھا ہے مومنین اور منافقین کی سپریشن کے لئے اور سب سے بہترین سیونگ پروسیس جہاد قطال فی صبی اللہ انفاق فی صبی اللہ جس کو ہم پہلے سٹیڈی کر چکے ہیں جب اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے اپنی جان مال کھپانے کی باری آتی ہے اللہ کے راہ میں وہ چیز دینے کی باری آتی ہے جو انسان کو بہت محبوب ہے بہت پسند ہے تو انسان تو زبزب کا شکار ہوتا تو اس وقت پتہ دلتا ہے کہ وہ مومنین کی فیرست میں ہے کہ منافقین کی فیرست میں ہے اسی طریقے سے جب انسان کے لئے حکم آتا ہے کہ وہ قطال فی صبی اللہ کرے اللہ کے راہ میں نکلے اور اپنی جان ہوا دے تو اس وقت پڑا چلتا ہے کہ وہ مومنین کی فیرست میں ہے کہ منافقین کی فیرست میں ہے اچھا اب آ جاتے ہیں آخری حصے کی طرف اور یہ بڑا اہم ہے اور یہ آج کل کے دور کے لئے بھی بہت اہم ہے اب دیکھیں یہ چیز چودہ سو سال پہلے بھی تھی اور ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اور یہ اس آیت کے اندر بھی ہے اور آگے تک چلتی رہے گی اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں یعنی جو کفر کر رہے ہیں انکار کی راہ پہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہماری پہروی کرتے رہو اور ہم تمہاری قطعوں کا بوجھ اٹھا لیں گے یعنی جو کفار ہیں جو کفر کی راہ پہ چل رہی ہیں وہ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بارے رسلے پہ آجو کہ آمد کے دن ہم دیکھ لیں گے ہم تمہارا بزن اٹھا لیں گے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے ہم تمہاری جو کفاروں کا بوجھ اپنے ساتھ پہ رکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری سفارش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں بخش دیں ایسا ہوگا نہیں کتن نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا حالانکہ وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی یقینا وہ جھوٹے ہیں اور وہ لازمان اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور اپنے ان بوجھوں کے ساتھ کچھ مزید بوجھ بھی اور کیا فرما دیا گیا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا یعنی جو انسان نے اپنی خطائیں کی ہیں اپنی برائیاں کمائیں ہیں دنیا کے اندر تو ان کا وہ بوجھ خود اٹھائے گا کیامت کے دن لیکن ساتھ ان لوگوں کو جو دوسروں کو برائی کی طرف مائل کر رہے ہیں ان کے لئے کیا فرمایا گا کہ یہ اپنا بوجھ بھٹھائیں گے اور کچھ ایکسٹر خطاؤں کا بوجھ بھٹھائیں گے ذرا سوچیں ادھر سوکس مجھے ریکوائیڈ ہے ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ آپ کوئی ایسی نازیبہ ویڈیو ڈالتے ہیں یا ایسا کوئی نازیبہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساؤ لوگ یا دس لوگ اور انگیج ہو جاتے ہیں تو آپ نے بسرکلی ان کو انگیج کیا اپنے ساتھ تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ برائی میں انگیج کیا حقیقت میں آپ کے اس کمنٹ کی وجہ سے دس لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہوئے اور وہ اپنا کام چھوڑ کر یا اللہ کا ذکر چھوڑ کر یا کوئی بھی اچھی کام چھوڑ کر جو وقت ہو ضائع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیس میں آپ کی نازیبہ ویڈیو دیکھنے میں تو بیسیکلی وہ آپ آپ اس کا جواب دے دیں گے آپ جواب دیں ہیں آپ نے کیا ہوا دیکھتے ہیں اس وقت ان کا جو وقت ہے اس کا جواب دینا ہے تو آپ اپنا بوجھ بو اٹھا رہے ہیں ان کا بوجھ بو اٹھا رہے ہیں چیز سمجھنے والی ہے اور آج کل ہم فیس بوک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ سنیپ چیٹ پہ یوٹیوب پہ ایسی فوش چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ایسی فضول ویڈیوز کمنڈز اور پتہ نہیں سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں جس وجہ سے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے اوپر ریلز پہ شورٹس پہ نہیں کیا کچھ آ چکا گیا تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے ہمیں اور ان سے لازمان باز پرست ہوگی قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں جب وہ باز رہے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے اس جھوٹ کے مطلق لحاظ بھی پوچھے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک صبر مسابرت اس کو ہم تھوڑا سا روائز کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا اور کہا کہ نیک مال کرو اور تقویٰ تیار کرو تاکہ تو فلا پاؤ پھر ہم سورہ انقبوت کی طرف آئے ہیں سورہ انقبوت کے جو پہلا رکوع ہے اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈوائیڈ کیا پہلے حصے میں ڈانڈ عبت ہے اور پھر تسلی ہے دوسرے حصے کے اندر والدین کی ساتھ حسن سلوک کا لیکن اگر وہ ایکسپشنل کے ساتھ کے ایکسپشنل کے کہ اگر وہ تمہیں برائی کا حکم یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اس تھوڑا سا روائز کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت میں دو سو پڑھی اس کے اندر میں دیکھا پاؤ پھر ہم سورہ انقبوت کی طرف ہے سورہ انقبوت کے پہلے رکوع کا ہم نے سٹڈی کیا اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈوائیڈ کیا پہلا حصہ جو ہے وہ ڈانڈ پٹ ہے پھر تسلی اور دوسرا حصہ جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک لیکن ایکسپشن کے ساتھ اگر وہ تمہیں شرکی طرف بلائیں تو انکار کر دو تیسرا حصہ جو ہے پھر سے ڈانڈ ہے اور صاحب میں پیار ہے اور صاحب فرما دیا گیا کہ منافقین اور مومنین کو سپریشن ہوگی ازما کے ان کے امان کی جانچ پر تال ہوگی اور آخری حصے میں کے اندر فرما دیا گیا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جو لوگوں کو برائی کی طرف مائل کر رہا ہے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا جس کی وجہ سے اور برائی میں منتقل ہوئے تو ہمیں ٹویٹر وغیرہ پہ ایسی چیزیں ایسے کمیٹس نہیں کرنے چاہیے کہ لوگ اپنا وقت وہاں پہ ضائع کریں ہمارے کمیٹس کی یا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کسی کا وقت ضائع ہو رہا تو اس کی بھی باز پرست ہوگی ہم سے ہم سے پوچھا جائے گا وآخر دعانا الحمدللہ رب العالمين